سلام علیکم حسین مسلسل اپنے بیان میں ہمارے اخائد کو مجروع کر رہے ہیں اخائد کے خلاف ہو رہے ہیں دیکھئے اخیدے کا نام مذہب ہے جب شیعہ ہیں آپ تو اخیدے کی بنیاد پر شیعہ ہونا چاہیے امام حسین اسلام اخیدے کی بنیاد پر اپنا گھر لٹا دیئے سر کٹا دیئے خونی مادم کے خلاف مسلسلہ بول رہے ہیں خونی مادم کی میں خوران سے دلیل دے رہا ہوں جب پروردگار آزم اور ہوا کو زمین پہ بھیجا تو ایک ساتھ دونوں نہیں ہوتے بلکہ ایک سمت میں آزم کو اتارا گیا ایک سمت میں حضرت ہوا کو اتارا گیا تو حضرت ہوا کی تلاش میں حضرت آزم سرگردانہ تھے جب آپ کا گزر سرزمین ایراخ سے ہوا کربلا سے ہوا تو ٹھوکر لگی ہے کونے سے خون جاری ہوا آزم توبہ کر کے پروردگار اس بندے سے کیا گناہ ہوا معاف فرما آواز آئے آزم تو ان سے گناہ نہیں ہوا بلکہ اس زمین پہ ہمارے برگزدہ بندے کا خون بہے گا ہم ان کے ناصروں میں تمہارے کو شامل کرنے کے لیے تمہارے جسم سے خون نکالے تو نصرت حسین میں خون نکالنا مردی الہی ہے اور اسی کے خلاف جو جاور حسین صاحب مسلسل جو ہے نا ویڈیو سے اور اپنے اخبار میں مسلسل اس کے خلاف بڑھ رہے ہیں معصومتوں کو خم لگانا یہ ہمارا اخیدہ ہے اور اخیدہ کا ہی نام پہ مذہب بنتا ہے اخیدہ کی بنیاد پہ مذہب کہلاتا ہے مذہبی اخائد میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ میں عذابن آپ سے معرضہ کر رہا ہوں آپ اپنے ننیال اور دیال کا شجرہ پیش کریے تاکہ ہمارے نالج میں آئے کہ واقع ہے یا بنیادی طور پہ شیعہ ہے یا نہیں ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ خوم کی نالج میں لانے کی بات ہے اخالی کالے کپڑے پیننے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا شیعہ اخیدہ کی بنیاد پہ ہوتا غلامانے ہیدارے کر رہے ہیں تو پھر ثبوت دیئے اس کا حسین کے ماتمدار ہیں حسین کے چانے والے ہیں تو حسین جو خربانیاں دیئے کیا وہ آپ کے اخیدہ کے مطابق ہے یا پھر یہ بولیے اخیدہ کے خلاف کام کرے حسین کو معلوم تھا اللہ ماہی اقبال کسی شاعر کا شہر ہے لوگو حسین کا بہت اچھا مخام ہے دانستہ خطل ہونا بڑے دل کا کام ہے دانستہ طور پہ جب نالج تھا کربلا کو امام صلی اللہ علیہ وسلم گئے قربانی دیئے امت کی بخشش کے لیے یہ ان کا اخیدہ ہے آپ نماز پڑھتے ہیں کیا مانے میں گوائی دیتا ہوں اللہ ایک ہے میں پوچھتا ہوں اللہ کو کب دیکھیں آپ جو گوائی دے رہے ہیں جھوٹی گوائی دے رہے ہیں آپ دیکھیں بغیر دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کیسا بولے پولیس کسی کو پکڑ کے لگ جاتی ہے کوئی کیس میں اسی کو لگ جاتی ہے جو تشمید گواہ ہے بغیر گوائی کے آپ دیکھیں کہ آپ گوائی نہیں دے سکتے اخیدہ کی بنیاد پہ آپ یہ لکھنا یہ بولنا خطہ ہی احتیاط کرئے اور ساری قوم سے میں عطاباً معروضہ کر رہا ہوں میں ابباس ناپ سید اقاہ غلقہ آبے دی چوتھے امام کی اولاد سے ہوں آبے دی ہوں ابباس ناپ میری عرفیت ہے اور سابقہ ماتمی گروہان کا صدر رہ چکا ہوں اب جو ہے نایب سرپرست ہوں جناب آج علیہ صاحب سرپرست ہوں میں نایب سرپرست ہوں میں قوم میں معروضہ کرتا ہوں کہ ان کا چھوچل بائی کارٹ کریے آپ اپنے مائفیلوں میں مد بولائیے نہ ان کے اخبار کو استعمال کریے پڑھنے کے لیے ان کا بلکل ان سے دوری اختیار کریے اپنے شیعہ مذہب کے آخایت کو مجروع کر رہے ہیں ایسے ہی لوگوں سے قوم تباہی کے کنارے پہ پہنچتی ہے نوجوان ایسے جو عرض و تعلیم عربی تعلیم سے واقف نہیں ہے ہندی اور انگریزی ہے مذہبی کتابہ نہیں پڑھ سکتے ان کے ذہن مجروع ہو رہے ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں میں تمام بھائیوں بہنوں سے معروضہ کر رہا ہوں گا ان کا سوچل بائیات کریے خدا حافظ رحیم ناظرین السلام علیکم میں غلام پنجتن صدر انجمن باخری مطمئن نشور و اشاعت مرکزی انجمن ماتمی گروہان کوئی جن سے تھوڑے سے ایسے کلپس شوشل میڈیا پہ گشت کر رہے ہیں جس میں خونی ماتم کے تعلق سے مسلسل کہا جا رہا ہے اگر کوئی خونی ماتم نہیں کرتا ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے لیکن کسی اور کو بولنا کہ فلان اگر کرے تو جو ہے میں بھی ماتم کروں گا یا فلان جو ہے مولوی صاحب آ کے ماتم کرے تو میں بھی ماتم کرتا ہوں آپ کرے نہ کرے وہ مسئلہ الگ ہے لیکن آپ جو ہے دوسروں کے لیے دوسروں کا سہارا لے کر یہ ماتم کے لیے بارہا جو بول رہے ہیں یہ مناسب بات نہیں ہے آج جو ہے نا خون میں بڑا انتشار پھیل گیا ہے انہی باتوں کی وجہ سے میں تمام نوجوانوں سے ویسے تو سارے نوجوانی ماتمدار ہیں ماشاءاللہ سے اور میں تمام ماتمداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ماتم کو جاری رکھے اور ان باتوں سے کسی کوئی اثر پڑنے والا ہے نہیں بارہا میں یہ بات ان سے بھی کہہ چکا ہوں کہ اکثر جو ہے نا ہمارے صفیر ٹی وی سے اور خاص طور سے یہ پروگرام کا نام ہے آپ کی بات جعفر حسن صاحب کے ساتھ تو اس میں جو ہے نا مسلسلی لینی باتوں سے کہا جا رہا ہے حتی الامکان کوشش میں کیا ان کے ساتھ اور میں بولا کہ جو ہے بھائی یہ باتوں کو چھوڑو آپ مناسب نہیں ہے لیکن آج جو ہے نا خوم میں انتشار پھیل گیا اور ساری خوم جو ہے نا تقریبا خوم کے نوجوان یہ بات سے ناراض ہے کہ خونی ماتم سے خونی ماتم سال میں ایک مرتبہ کرنا ضروری ہے میں خود بھی کرتا ہوں بغیر کرے گے میرا سال نہیں گزرتا یہ بات میں ان کو بھی بول چکا ہوں اور کئی مرتبہ جو ہے نا میں بولا ہوں کہ خونی ماتم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ دیکھئے وہاں پر چار سو پچاس زیادہ انجومنیں ہیں دھائی منٹ سے ساڑھے تین منٹ کے درمیان میں ایک ایک انجومن کا ٹائم رہتا ہے وہ خونی ماتم کرتے ہوئے حرم میں روزہ امام حسین کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اگر کوئی زیادہ اگر توقف کر دیا ہے تو اس کا ٹائم نوٹ کیا جاتا ہے آئندہ کے لیے اس کے پر پابندی کی جاتی لیکن ساری انجومن صبح سے شام تک امام حسین کے روزہ کے سامنے سے جاتے ہیں وہ مقام پر مرزہ اکرام موجود ہے اگر خونی ماتم کو روکنا رہتا تو مرزہ اکرام روک دیتے تھے لیکن آج جو ہے نا یہ تمام باتوں کو جو ہے آپ اٹھا کر آپ جو ہے نا بارہا یہ بولنے سے نوجوانوں پر کوئی اثر پڑنے والا ہے نہیں نا کوئی نوجوان سننے والا ہے ماشاءاللہ سے ساری دنیا میں ہوتا ہے ماتم وہ مقامات میں بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ہے نا مجلسی ممنوع ہے لیکن وہ مقام پر بھی یہ خونی ماتم ہوتا ہے سناوا نہیں ہوں میں دیکھا ہوا ہوں اس لئے آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں یہ ماتم نہ رکنے والا ہے نہ رک سکتے نہ کوئی اس کو رک سکتے ہیں بہرحال میری جو ہے نوجوانوں سے اپیل ہے وہ ماتم کو جاری رکھی ہے ان باتوں کے اوپر کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ان سے بھی جو ہے نا کئی مرتبہ اپیل کر چکا ہوں پھر اکمردبہ چینل کے ذریعے اپیل کر رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ ان باتوں سے جو ہے آپ کنارہ کشی کریے تاکہ جو ہے نا خوم میں انتشار نہ برپا ہو فی امان اللہ سلام علیکم تمام خوم کے نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو بھی خونی ماتم کے خلاف ہے اس میں اگر جعفر حسین صاحب خود اگر خونی ماتم کے خلاف ہے تو ان کا جو ہے سوشل بائیکارٹ کرنا چاہیے خوم میں تاکہ ماتم میں کسی خصم کا کوئی جو ہے دشواری نہ پیدا ہو کبھی بھی میری تمام نوجوانوں سے تمام صدران انجومن سے اور تمام انجومن کے رکون سے یہ میری گزارش ہے کہ ماتم کو جاری رکھی ہے اور ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی جو ہے نا جیسا کہ خود جعفر حسین صاحب اگر یہ معاملے میں اگر مسنسل اگر خونی ماتم کے خلاف گل رہے ہیں وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں تو اس میں جو ہے نا خوم جو ہے نا ان کا جو ہے نا سوشل بائیکارٹ کرنا چاہیے اور میں کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ خوم جو ہے نا انشاءاللہ اس پر عمل کرے گی فیمان اللہ سلام علیکم سلام علیکم ناظرین تمام چیانے حضر ماتندار حسین ابن علی کے لئے خدمت میں میرا سلام آج جو ہم یہ پریس کانفرنس کیا انخواد عمل میں لائے اس کی وجہ دو ہے چوبیس محرم کو شہادت امام زین العبدین کی تاریخ میں جولاو سرطخ میں میں ماتنداروں کے بارے میں بات کرا تھا اور ماتنداروں کے چیز سے آگاہ کیا تھا کہ ہم ماتم حسین کا کرتے ہیں نہ کہ کسی شخصیت کا کرتے ہیں اور وہ شخصیتیں جو فنا ہونے والی ہیں ہم ان شخصیتوں کا ماتم نہیں کرتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے حسین سے تم میرا ذکر باقی رکھوں میں تیرا ذکر باقی رکھوں میں ان چیزوں کے ذمہ میں ہم جب بات کرے تو اس صدا حسینی کے جعفر حسین صاحب میری بات کو ایک مسخرے پنے میں لے کے کلپ بنائے جس کی وجہ سے ہم نظرانداز بھی کر دی ہو چیز کو چلو انہوں اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں لیکن انہوں یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہر دور میں ایزیدیت بھی باقی رہی ہر دور میں حسین کا جیسی نام چلتا تو ایزیدیت بھی برخرار نمائی ہوتی جو آج بھی جاری اور ساری ہے چیز ہم کل مرکزی انجومن کی جانب سے یہ جو انہوں خونی ماتمداروں کے بارے میں بولے اور راجہ سنگھ کے بارے میں پولیس ٹیشنوں کے پاس جا کے ماتم کریں آپ لوگ اب اس کو ہمارے نوجوان ماتمداروں کو یہ چیز سے روکے ہوں ہمارا ماتم حسین کے لیے ہے کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے اور اعتجاج کرنا ہمارا حق ہے آپ کا بھی حق ہے آپ بھی اعتجاج کرتے ہیں آپ اتنا ہے ایسا اعتجاج کرتے ہیں ایک کمرے میں بٹھ کے ایک آفیس میں بٹھ کے اپنے ایک امرہ آدمی کو لے لے کے آپ کی بات بلکہ نہیں کرتے ہیں وہ اپنی میری بات بلکہ آغاز کریں اس کا تاکہ آپ کے خیالات زاری ہو رہے ہیں آپ کی بات کے خیالات ظاہر نہیں ہو رہے ہیں آپ اپنی بات کا میری بات کا پرگام ہے بلکہ خطیاری رکھیں آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں کیونکہ یہ ماتمداروں کا مسئلہ ہے ماتم حسین کا کرنا ہمارا حق ہے ہمارے جسم پہ ہماری روح پہ ہمارے خون پہ حسین کا حق ہے ہم یہاں سے ماتم کا وعدہ کر کے نہیں آئے ہم عالمِ ارواح سے وعدہ کر کے آئے ہیں ہماری روحوں کو جب دالا گیا تھا جس میں تھا حدیث ہے اس کی باقیدہ آپ اس حدیث سے میں جانتا ہوں آپ حدیثیں بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ یہ حدیث بھی آپ کی نظروں سے گزری ہوگی مومن کی روح اس کو جب تک ولایت علی عزا حسین کا جب تک اخرار نہیں کرتا اس کے جسم دالی نہیں جاتی ہم وہاں سے وعدہ کر کے آئے ہیں آپ کے جیسے کڑوڑوں لوگ بھی اگر ماتم کے خلاف بولے تو یہ ماتم رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ یہ خیامت تک جاری وہ ساری رہے گا آپ بہائیسیت ہے اگر اپنے آپ کو مومن صدا حسینی جو نام دے رہے ہیں آپ صدا حسینی کا جو نام ہے صدا حسین کی بلند کریں آپ اپنی صدا نہ بلند کریں میری آپ سے گزارش ہے عدبانہ گزارش کر رہا ہوں قوم میں انتشار مت پدا کریے ہر کسی کو اپنے ماتم کرنے کا حق ہے جو نہیں کرتا ہے وہ اپنی جگہ ہے اس کے عقیدے کو ہم نہیں کہا رہے ہیں ہم زبردستی نہیں کر رہے ہیں اس کو تم ماتم کرو ہمارے ساتھ بلی آپ کو بھی حق نہیں بنتا کسی ماتمدار کے خلاف چھوٹے بچوں کے خلاف ہو رہے ہیں ایک چاپو سے دس جنوں کو خم لگا رہی ہیں ارے آپ کو معلوم ہے آج سے آج سے کئی برس پہلے امریکہ کی کوئی ڈاکٹروں کی ٹیم آئی تھی شہر حیدر آباد دکن میں حسن اتفاق یہ تحاکہ دس محرم کا دن تھا یا اربائن کا روز تھا وہ لوگ جائسی بلڈ وہ لوگ پریشان ہو گئے پھر اس کے بعد جا کے وہ لوگ اپنے خون کے سب سے دس آدمیوں سے خون لیے جا کے اس کا معینہ کرائے تو سب کا بلڈ گروپ ایک نمائہ ہوا اس کے دو دن کے بعد جن سے وہ اپنا خون لیے تھے ان کے ایڈرسز لیے تھے اس کے بعد پھر ان کو بلایا گیا بلا کے جیسی ماتم کے بعد کئی دن کے بعد پھر ان کا خون لے کے پھر معینہ کیا گیا ان کا بلڈ گروپ الگ الگ ہوا حسین کے ماتم کا یہ اثر ہے جب سارے ماتمدار ایک دوسرے کی چاکھولے کے ماتم کرتے ہیں تو سب کا گروپ ایک ہو جاتا ہے حسین کے ماتم میں یہ اثر ہے میرے بھائی آپ اس سے باز آ جائیں اور ماتمدار جو معصوم بچوں کی منتوں کی بات کر رہے ہیں آپ منت باپ کرا بیٹا اس کی سزا کئی کو پھائے باپ منت کس کے واسطے کرا تھا آپ پہلے یہ بتائیں باپ اولاد کے واسطے کرا تھا اپنی اولاد کے حق میں کرا تھا ابھی آپ پرسوں میں ایک ویڈیو کلیپ کریں یاسین علی صاحب کے پاس کی ملیس میں وہ لوگ بچے کو انگار میں ڈال رہے ہیں آپ اس کی ویڈیو کلیپ کریں دیکھیں آپ ان کے انداز کیسا ہے آپ یا آخیدے کو بیان کریے یا اپنے شر کو بیان کریں آپ شر کے محل کو ایکسپ کرے ہوئے ہیں اور شر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں آج وہ دور نہیں ہے آپ برائے مہربانی ان چیزوں کو سمجھئے پولیس میں الحمدللہ مرکزی انجمن کی جانب سے کمپلینڈ ہو چکی ہے فائر آ چکی ہے انشاءاللہ ہم جو بھی کام ہوگا خانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے خانون کی مدد لیں گے ہم خانون کے خلاف نہیں جائیں گے آپ ورغلانے کی کوشش کریں ہمارے کو پولیس ٹیشنوں کے پاس ماتم کرو ہم پولیس ٹیشن کے پاس ماتم کرنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ ہم آشر خانوں میں کریں ہیں روڈ پہ کرتے ہیں جلوس میں اور انشاءاللہ تاہیات ہماری آخری سانس تک ہم ماتم کریں سلام علیکم سلام علیکم ناظرین میں صدر انجمن ماتمدار علی علی اکبر جواد علی جوہر تمام ناظرین سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مدیر صداعہ حسینی جعفر حسین جو کون کے ماتم کے خلاف مسلسل بولتے آ رہے ہیں میں تمام ماتمداروں سے میں خود ایک ماتمدار ہوں ماتمداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کا شوشل اور سماجی بائیکارٹ کریں خدا حافظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صداعہ حسینی کے جناب جعفر بائی صاحب خونی ماتم کے خلاف جعفر بائی صاحب رہے ہیں یا کوئی اور خونی ماتم کے خلاف ہم سخت مضمت کرتے ہیں ان کی اور خونی ماتم ہم اسی لئے پیدا ہوئے ہیں خونی ماتم کے لئے ہم پیدا کی اسی لئے ہوئے ہیں کہ ہم خونی ماتم کریں اس کے خلاف جو بھی بولیں گے ان کے ہم مضمت کرتے ہوں السلام سلام علیکم بزا اللہ علیہ وزہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ہمارے جملا موین مونت آغم رضا ملہ صلح صلح سلام بولنا یہ ہے جو ماتم کے خلاف جو کوئی بھی ہمارے صداعہ حسینی کے جعفر بائی ہیں یا اور کوئی بھی ماتم کے خلاف ہے یہ بہت خلط بات ہے ماتم کے خلاف کبھی بھی نہیں بولنا چاہئے چونکہ یہ مادر حسین کو جو ہے اس کا جو ہے جواب دینا پڑھیں گا اگر کوئی بھی اگر ماتم کے خلاف اگر جا رہا ہے خونی ماتم کے خلاف لفظ ماتم کے خلاف اگر جو بھی اگر جا رہا ہے بہت غلط کام ہے نہیں جانا چاہیے اگر جانے ان جانے میں اگر کچھ ایسا غلطی ہویا رہی ہے تو اس کے لیے جو ہے معافی طلب کریے اور ماتم کے خلاف خطے طور پر مطلب لیے چونکہ آج کل کیا ہے چھوڑے چھوڑے جو ہے ماسوم بچے جو ہے بھٹ گیا رہے جن کی جو ہے معلومات نہیں ہیں سمجھے آپ اور خوم میں جو ہے انتشار ہو رہا ہے برائے کرم برائے مہربانی جو ہے اس چیز سے جو ہے گریس کریے آپ تمام لوگ نام پہ مت آئیے ریلیجیز ڈیبیٹ مت کریے یہ بلکل ہی خلاف ہے یہ شدید تکلیف میں آپ کسی کو بھی ہٹ کر سک رہے ہیں یہ بلکل غلط ہے آپ مذہبی ایشوز مت اٹھائیے چاہے کوئی چینل ہو اور جب اگر کوئی یہ ایسا کسی مذہب کے نام پہ اٹھیں گا ہم مرکزی انجمن خاموش نہیں رہیں گے ہم برابر ایف آئی آر کرائیں گے اور سخت سے سخت کاروائی اس کو اپنے انجام تک پہنچانے میں ہم بلکل کوئی کسر باقی نہیں رکھنے والے ہیں اور میں خوم سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں نوجوانوں سے کہ خانون اپنے ہاتھ میں مت لیجے پولیس پہ بھروسہ رکھئے خانون پہ یقین کرئے اپنے ہاتھ میں خانون مت لیجے انتظار کرئے پولیس ہم سے وعدہ کر چکی ہے اور ہم پولیس سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سخت سے سخت کاروائی خاتی کے خلاف ہو تاکہ یہ پھر دوبارہ کوئی ایسی جرورت نہ کر سکے اور میں انجمنوں کے ماتمداروں جتنے بھی ماتمدار ہیں سب سے افیل کر رہا ہوں یہ کہ اپنے ہاتھ میں خانون مت لیں ہرگز ہرگز کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے خوم کی بدنامی ہو ہاں یقینا ہمارے ہاتھ میں بلکل ہی کمپلینٹ ہے پولیس ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے کل رات میں بارہ بجے ہم کو افیر ملا تھا سارے آفیسز موجود تھے اور ہم امید رکھ رہے ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں کہ پولیس اس پہ آکشن لے گی ضرور ہم ریمانڈ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہم جتنی خانون میں گنجائش ہو سخت سزا اس آدمی کو دی جائے ہمارا مطالبہ یہی ہے شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرے نوجوان ماتمداروں سے میری اپیل ہے ایک ملون جعفر اس کا نام جعفر ہے صدایہ حسینی پیپر صفحہ نیوز چینل چلاتا ہے جس کا لوگ کو ہماری خوم نے دس سال پہلے بائیک آٹ کیا خونی ماتم کا دشمن ہے وہ اور ہمارے جذبوں سے کھیر رہا ہے وہ بات کرے گی چینلوں پہ نوجوان بچے جہاں جہاں خونی ماتم کرتے ہیں ہندوستان کے کونے میں میں ہر جگہ سے اپیل کر رہا ہوں ہر نوجوان سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہر ناکے میں اس کے خلاف کمپلینٹ دے اس کے اس کے اوپر سخت کاروائی ہو سکے ہندوستان کے کونے کونے میں دے یہ دشمن آنے ماتم ہیں یہ لوگ کنورٹیبل شیعہ ہیں شیعہ بھی نہیں ہیں لوگ اور اس کے پیپر کو میں ہیدر آباد کے بلخصوص ہیدر آباد کے اپنے شیعہ کمیونٹی کے لوگوں سے بور رہا ہوں صدایہ حسینی پیپر نہ خریدے صفحے چینل نہ دیکھے سوائے ہمارے علماء زاکرین کی رسوائی ماتم کی رسوائی کر رہا ہے انشاءاللہ ہمارے مرکز کے صدر مجھو صاحب نے آج کمپلینٹ کی ایسی بی صاحب نے تتاہن دیا کہ آج عرسٹ کریں گے شام میں انشاءاللہ ایسی بی صاحب آج شام تک عرسٹ نہیں کرے تو کل لیتے جادی جلوس دارو شفا سے نکالا جائے گا کمیشنر آفیس تک جائیں گے انشاءاللہ نوجوان بچے پورے آج کسی باہ میں اس کو عرسٹ رونا بھگوڑا ہے ان ایسی کرتا بھاگ جاتا شہر میں سے بھگوڑا ہے ایک بات یاد رکھو آپ اس کی بات سنیں نہیں اس کا پیپر خریدے نہیں اور میری اپیلے ہمارے ڈی سی بی صاحب سے اس کے اوپر سخت کاروائی کرے میں لازم ڈی سی بی صاحب کی میٹنگ میں بھی بولا تھا ہمارے ہمارا شیعہ کمینٹی کا راجہ سنگھ ہے ان جیسا راجہ سنگھ بی جے پی کا ایم میں لے ہون ہماری شیعہ کمینٹی کے لیے راجہ سنگھ ہے اس کو ریمائنڈ کرے اس پہ سخت کاروائی کرے یہ ان میرے نام پہ بھی یہاں کمپلینٹ کرا تھا تالیبانی بولنے سے اور ان تالیبانی تھا ہے اور بھگوڑا ہے اس وقت سے بھاگا شہر شڑکے ان